بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موسن پروپٹی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید اس ویڈیو میں لائے ہیں ریول سٹوری سولہ مرلا کورڈ ایریا پر مشتمل یہ اول کنسٹرکٹڈ ہاؤز جس کا فرنٹ ٹیلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارا گھر ہے اور انویسٹر پرائس میں ہمارے پاس آیا ہے اس سے پہلے اس کورڈ ایریا پر اس قیمت میں آج تک کوئی گھر نہیں ہے جو بھی آپ کو دکھا رہے ہیں گھر کے باہر تیس فٹ فرنٹ گلی ہے اور اس گھر میں بجلی پانی گیس تینوں سولتیں موجود ہیں گھر سنیت خریدنے کا بہترین اور سنیری موقع ہے تو اب گھر کا مکمل آپ کو انٹیریئر دکھاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ مزید جنرل انفارمیشن بھی فرام کرتے ہیں جی تو گھر کا فرنٹ دکھانے کے بعد جی گھر کے کارپورچ پر آ چکے ہیں سولہ مرلا کورڈ ایریا آپ کو بتایا ہے دو سو بھتر سکیر فٹ والا مرلا ہے پرانا مرلا جو اکاؤنٹ کیا جاتا ہے دو سو بھتر تو دو سو بھتر سکیر فٹ والا مرلا ہے انڈرگراؤنڈ یہاں پر سیوری جائیں ڈاکومنٹس کھر کے کلیے رہے ہیں ریجسٹری انتقال پر ہے میپ اپ روڈ ہے تو آئیے آپ گھر کے اندر چلتے ہیں اور اس کا آورال انٹیریئر دیکھتے ہیں کارپورچ کھلا ہے اس کا کافی کھلا ہے اور سامنے اس کی یہ انٹرس ہے بائر یہ سیٹنگ ایریا ہے یہ اس کی انٹرس ہے اس میں کل ملا کے پانچ بیٹ روم ہے پلس بیسمنٹ بھی ہے جی ہاں اس میں بیسمنٹ بھی ہے وہ بھی آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں اسی لئے کہا ہے کہ اس سے پہلے اسنا کا گھر اس قیمت میں نہیں آیا ہے وہ بھی سولہ مرلا کورڈ ایریا پر اس قیمت میں جو اس گھر کی بتائی گئی ہے اس میں ہمارے پاس چھ مرلا سات مرلا کے ڈبل سٹوری گھر آئے ہیں لیکن سولہ مرلا کورڈ ایریا ہونے کے ساتھ ساتھ بیسمنٹ بھی ہونا گھر میں اس طرح کے گھر جہاں پہلے دفعہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں اور مزید جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کی رینج ہے تو وہ تاخیر نہ کیجے گا کیونکہ اس طرح کے گھر جو ہیں وہ جلدی لگ جاتے ہیں تو یہ آ چکے ہیں اس کے ڈرائنگ روم میں ہیں ادھر سے بھی آ سکتے تھے لیکن انٹرس سے آئے ہیں آگے اس کا ٹی وی لانچ ہے وڈن فلورنگ ورک ہے اور گراؤنڈ فلور پہ دو کمرے ہیں اور یہ یہاں پر ٹی وی لانچ کی جو سیٹنگیں ساری علماریاں وغیرہ جو ہوتی ہیں عموما اور جو نیک ریزائن پہ گھر ہوتے ہیں خیر ان میں تو ڈاؤن سیلنگ ہوتی ہیں اور جو میڈیا وال ہوتی ہے وہ ذرا اٹریکٹیو قسم کی ہوتی ہے لیکن یہ اولڈ کنسٹرکشن ہے بیس سال پرانا گھر ہے تو یہ ہے جس کا کلوز کچن نسل میں کچن کیابنٹ وغیرہ اور سارا مٹیریل لگا ہوا ہے برنر گیس ٹاوف کی سیٹنگ ہے لیک سائٹ پہ اوپننگ بھی ہیں اور بہترین قسم کی کیابنٹ ہیں پنکہ بھی لگا ہوا ہے ایمبینٹ سلائٹ جو ہیں وہ بھی فکس ہیں اس سائٹ پہ اوپننگ ہے اور بھاکی یہ سب آپ کے سامنے ہیں تو اب ادھر چلتے ہیں اوپننگ آپ کو واضح کر کے دکھا دیتے ہیں یہ اوپننگ ہے اس طرف اس سائٹ پہ اگر آپ بیٹھنا چاہیں ریشیر کو انجوئے کرنے چاہیں گیسٹ کے ساتھ ڈینر وغیرہ کرنا چاہیں لنچ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ اس سائٹ پہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے کچن کی اقسیس ہے تو ایک یہ چیز جو کہ مجھے بہت خاص لگی ہے اس گھر میں اگر ہم اوپن ایریا اوپن سپیس میں بیٹھ کے ڈینر کرنا چاہیں یا لنچ کرنا چاہیں تو کچن کے ساتھ ہی اوپنے گئے تو اب آپ کو ون بائی ون بیٹھ رومز دکھاتے ہیں یہ اس کا پہلا بیٹھ روم ہے ڈیمینشن ہمیں بتائی گئی ہے تیرہ بچ چودہ کیونکہ یہ پرانے دو سو بہتر سکیر فٹ والے مرلہ پر کمرے بننے ہوئے ہیں اور ان میں اٹیچ واش روم بھی ہیں مزید یہ کہ کچھ واش رومز ایسے ہیں جن میں چکوزی بھی ہے اندر اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس میں چکوزی بھی ہے کموڈ بھی ہے واش بیسن بھی ہے اور واتر پوئنٹس ہیں اور شاور بھی ہیں اوورال ساری سیٹنگ ہے ایک رویل قسم کا ٹچ دیا ہوا ہے انہوں نے لیکن کنسٹرکشن ہولڈ ہے اول ڈیزائن ہے سو اس لیے لیکن پرانے گھروں کی پہداری کی بھی اتنی بات ہوتی ہے اب بیسمنٹ دکھاتے ہیں آپ کو نیچے جلتے ہیں یہاں سے بیسمنٹ کے طرف بیسمنٹ بھی آپ کو ذرا واضح کر کے دکھا دے کیونکہ ذکر کیا ہے تو دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے تو جب مالک کی طرف اسے اپروال ہو کہ پورے گھر کی ویڈیو کو کور کیا جا سکتا ہے تو پھر ہم اس میں کوئی گنجوسی نہیں کرتے بلکہ پراپر ویڈیو کو کور کرتے ہیں تو اب ہم آ چکے ہیں بیسمنٹ میں بیسمنٹ پہ یہ آپ اکاؤنٹ کارلے ٹی وی لانچ ماربل فلورنگ ورک ہے تھوڑا اولڈ اس کا یہ آپ کے سامنے ریویو ہے تھوڑا ڈسٹیمپر وغیرہ گھر میں ہو تو گھر یہ ما شاء اللہ سے بہت خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اور انیویسٹر پرائز پہ بھی ہے اس میں کموڈ ہے آگیشن ڈیزائن میں سیٹ ہے شاور کی سیٹنگ بھی ہے وینٹیلیشن کے لیے بھی اوپر سپیس بنائی گی ہے واشبیسن بھی ہے اوورال ٹیل کا اس میں کام کروایا گیا ہے تو کھلا ہے اس کا واشی روم میں اوپن کافی سپیس ہے اس میں اور دونوں چیزیں ہیں اس میں تو مزید ایک روم بھی ہے یہاں پر وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں سیلنگ اس کی اولڈ ڈیزائن پہ ہے یہ والا روم ہے اسے آپ ایسے بیڈ روم جوز کر سکتے ہیں یا نیچے گیسٹ کے لیے کوئی سیٹنگ بنانا چاہے تو بھی ڈیپینڈ کرتا ہے فیملی کس طرح سے سیٹلڈ ہونا چاہیے دیکھا جائے تو یہ ایک بیڈ روم کی مائنند ہے تو ایسے بیڈ روم بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے تو اس لحاظ سے جو کچھ ایسے گھر میں ہم نے دیکھا وہ اس گھر کی قیمت سے بہت اوپر تھا لیکن پھر بھی اتنی مناسب قیمت ہے جو کہ ویڈیو میں آگے آپ کو بتائیں گے بالکل مناسب ہے اور آپ اس بات پر مطمئن بھی ہوں گے تو اب چلتے ہیں ہم اس کے فرسٹ فلور کی طرف کیونکہ گراؤنڈ فلور تو آپ کو دکھا چکے ہیں جس میں آپ نے ایک ڈرائنگ روم پلس ٹی وی لاؤنچ اور دو بیڈ روم دیکھے اور اس کے علاوہ کچن آپ کو دکھایا ہے کلوز اب اوپر والے پورشن پہ ہم آ چکے ہیں ایک بار رپیٹ کر دیں یوٹیلیٹیز کی بات ہے تو بجلی پانی گیس جو ہے وہاں پر پلوٹ کا کیا مطلب ریٹ جا رہا ہے تو یہاں پر پندرہ لاکھر پر پر مرلہ پلوٹ کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے ڈیمانڈ آپ کو بتا رہا ہوں بارگیننگ ریٹ نہیں ہے بارگیننگ ریٹ میں کمی ہو جاتی ہے چاہے گھر ہو پلوٹ ہو سٹرکچر ہو کوئی بھی چیز ہو جب اس کو فائنل کیا جاتا ہے تو اس کے جو ڈیمانڈ ہوتی اس میں تھوڑی پارگیننگ کی جاتی ہے تو پلوٹ کی یہاں پر پندرہ لاکھر پر مرلہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو اوپر والے بیڈ روم میں یہ اٹیچ واش روم ہے اوپر تین بیڈ روم ہے اور ایک روم کے ساتھ چھوٹا سا روم اور بھی بنا ہے اسے آپ ایس ای گیسٹ روم جوز کر لیں یا سٹڈی روم بنانا چاہیں جو آپ بہتر سمجھیں وہ آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں یہ اوپر والے پورشن کا پہلا بیڈ روم آپ دیکھ رہے ہیں اور مزید آگے دو اور کمرے بھی بننے ہیں مزید اوپن ٹیرس بھی ہے اور اس گھر کے چھت کے اوپر بھی ایک کمرہ ہے جو کہ ایس ایس ایرونٹ کوارٹر کاؤنٹ ہو سکتا ہے تھوڑی سفائیس اترائی کی ضرورت ہے تھوڑا ڈسٹیمپر ہم پر ہو جائے تو یہ گھر بہترین گھر بن سکتا ہے اور پرانے کمرہ ایریا پر ہے تو وہ تو اور بھی بیسٹ ہے یہ سیکنڈ بیڈ روم آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف پیچھے ٹیرس بننا ہوئے ہیں یہاں آپ کو تھوڑا اوپن کر کے دکھا دیتے ہیں آگے یہاں پر یہ تھوڑا سا سٹنگ ایریا ہے اور اس میں یہ کمرٹ ہے مزید اس میں اٹیچ واش روم بھی ہے یہ والی اور اس کے ساتھ ہی واش روم ہے یہ اس میں کمرٹ ہے واش بیسن ہے شاور ہے ونٹیلیشن کے لیے بھی سپیس ہے اور ٹائل کا اس میں تھوڑا کام کروایا گیا ہے تو یہ ہو گیا اس کے ساتھ اٹیچ واش روم گھر مطلب جس سن میں بنایا گیا ہے اس حوالے سے سوچے جائے تو اس طرح کی گھر بنائی جاتے تھے اور پرانے گھروں میں دیکھا جائے تو زیادہ لوگوں کا انڈریسٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ پرانے گھر مضبوط ہوتے ہیں ان کی کنسٹرکشن کا پتہ چلتا ہے نئے گھروں میں بھی کچھ لوگوں کا انڈریسٹ ہوتا ہے نئے ڈیزائن پر بننے ہوئے خریدتے ہیں لیکن پرانے گھروں کی اپنی پائیداری ہوتی ہے اس کے ٹائم پیریڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر کتنا مضبوط ہے تو یہ ایک دوسرا کمرہ ہے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا کمرہ ہے کل ملا کے بتایا گیا ہے جی یہاں پر آپ پانچ روم اکاؤنٹ کریں اور باتروم بھی اتنی ہے مزید ڈرائنگ اور ٹی وی لانچ کچن ایک ہے اور اس میں بھی یہ ٹیج واش روم ہے باہر کبٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ والا واش روم ہے واش بیسن کمروڈ وغیرہ اس میں سب کچھ ہے شاور بھی ہے ونٹلیشن کے لیے وہ اوپر سبیس ہے اور اوہرحال اس میں ٹیل کا کام بھی کروایا گیا ہے تو یہ ہو گیا اس کے ساتھ ٹیج واش روم بھائی کی ڈیمینشن بھی بات کی تو انیس بیس کا فرق ہوتا ہے لیکن اوہرحال جو ڈیمینشن ہمیں بتائے گئے بیڈ روم کی دو سب ہترس کے ارفٹو والی مرلا کے حساب سے وہ تیرہ بچوں نہ بتائی گئی ہے تو یہ ایک ساتھ روم ہے اس کو آپ چاہیں تو ایسے سٹیڈی روم جوز کریں یا یہاں پر کوئی بیڈ وغیرہ فکس کرنا چاہیں یا گیسٹ روم ڈیپینڈ کرتا ہے فیملی پر اوپر تین کمرے نیچے دو کمرے پانچ ہو گئے اور ساتھ جی اس طرف اوپن ٹیرس ہے یہاں پر گیسٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ گیپ شپ لگائیں انجوئے کریں وزید اور کیا ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ رینٹل ویلیو بھی بتا دیا کریں اگر گھر کریتنے کے بعد رینٹ وڈ کرنا ہو تو تو اس کی رینٹل ویلیو اس ایریا کے ساتر سے اسی ہزار پی تک ہے اسٹیمیٹڈ اور آس پاس یہ بادی کی صورتیات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گھر یہ برائف روکتا ہے اب چلتے ہیں اوپر ٹیرس کی جانب کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک کمرہ اوپر بھی بن ہے جو ایز ای سرونٹ کو اٹر اکاؤنٹ کیا جا سکتا ہے ابھی لاک لگا ہوا ہے لیکن ہم آپ کو واضح کر دیتے ہیں یہ ساتھ بن ہے بیمارڈ اس گھر کی دو کروڑ بیس لاکھ روپے کی گئی ہے جس میں مزید درائیت بھی کی جا سکتی ہے اور لوکیشن ہے لالہ زار طلسہ روڈ شیئر زمان کلونی راول پنڈی وضید معلومات کیلئے ٹائٹل یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ